اسلام علیکم آج کھانا تم بناوگی میری ماں نے اسے حکم دیا جس نے کبھی پانی کا گلاس بھی نہیں پیا تھا آج اسے کھانا بنانا تھا کھیر وہ اٹھی تین چار گھنٹے کچھن میں گزارے اور کھانا پکایا لیکن نمک اور کالی مرش کے ٹیس کے مطابق نہیں تھی جسے پرفیکٹ کہتے ہیں اس لئے گھر کے کسی فرد نے کھانا نہیں کھایا بلکہ الٹا تنز کیا کہ تم نے اپنی ماں کے گھر سے یہ سیکھا ہے کیا تمہیں کھانا بنانا نہیں آتا میں ڈیوٹی کے آٹھ کھینٹے بعد گھر آیا میں نے اپنی بیک بھی نہیں رکھا تھا کہ میری والدہ نے مجھے بلائیا میں فوراں سے اپنی والدہ کے پاس گیا میری والدہ نے کہا کہ بیٹا ہم صبح سے بھوکی ہیں ہم نے کچھ نہیں کھایا بازار سے کچھ کھانے کے لئے لے آؤ میں نے اپنی خوبصورت بیوی پر ایک نظر ڈالی اور چھپ کر کے بازار چلا گیا بازار سے کھانا لے کر آیا اور سب کو دیا سب کھانے لگے میں اپنی بیگم کا بازو پکر کر کچن میں لے آیا اور پوچھا آج تم نے کھانے میں کیا پکایا ہے بیگم اس کی آنکھوں میں آنسو تھے پگلی میری بات سن کر مسکرانے لگی اور بولی باقی سب کی طرح آپ پزاری کھانا نہیں کھائیں گے میں نے کہا نہیں میں اپنی بیگم کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھاؤں گا یہ سن کر وہ مسکرائی اور فوراں سے کھانا پروسنے لگی اس نے بورچی کھانے میں میرے لیے کھانا تیار کیا جب میں نے اسے چکھا تو اس کا ذائقہ اتنا بھی برا نہیں تھا کہ میں اسے کھانا سکوں لیکن اسے اتنا مارجن نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی گلتی درست کر سکے اس میں میری بیوی کا قصور نہیں تھا کیونکہ وہ ماسٹرز کر رہی تھی اور ماسٹرز کے فوراں پاتھ شادی کر لی تھی تعلیم نے اسے گھر کا فرد بننے کا موقع ہی نہیں دیا اور اس میں میری ماں کا بھی قصور نہیں تھا جس نے گھریلو خاتون بن کر ساری زندگی اپنے بچوں کے لیے اچھا خانہ تیار کیا تھا پھر فورت اپنے بہو کا بنایا ہوا برا خانہ کیسے کھا سکتے تھی میں نے بھی بات مان لی میں نے اپنی ماں کی بات فورت مان لی اس دن بیوی کا تیار کردہ خانہ بھی کھا لیا میرے ایک عمل نے مجھے اپنے جیون ساتھی کی نظروں میں ہمیشہ کے لیے قابل بھروسہ انسان بنا دیا محبت کے اس ایک عمل کی وجہ سے آج وہ ہر طرح کے پکوان بنانا سیکھ چکی ہے اس دن اگر میں بزار سے کھانا نہ لاتا تو میری ماں حراز ہو جاتی اور اگر میں سب کے سامنے اپنی بیوی کو ڈانٹا تو شاید وہ مجھ پر شک کرنے لگتی رشتوں میں توازن قائم کریں اور اتنا مارجن دیں کہ لوگ ایڈجسٹ کرنا سیکھ لیں محبت کے جذبے کو کبھی بھی ختم نہ ہونے دیں کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں اگر لباس خراب ہو جائے نہ تو بھڑے بزار میں اسے اتارا نہیں جاتا بلکہ پیوند لگایا جاتا ہے اس کا اطلاق رشتوں میں بھی لے کر آئیں اور ہر رشتہ پیار سے نبھائیں فیڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کریں میرا یوٹیوب چینل اور فالو کریں مجھے ٹک ٹاک پر جزاک اللہ تاکہ ایسی مزید ریسپیز اور بہت اچھی سٹوریز آپ کو سننے کو ملتی رہیں جزاک اللہ خیر اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ جزاک اللہ حافظ جزاک اللہ حافظ جزاک اللہ حافظ ہ